اسلام علیکم دوستو آپ سب کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور تمام چھوٹے بڑھوں کو اور آپ کے محلے والوں کو دوست احباب کو اور میری طرف سے عید الفطر بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک کرے کہ یہ عید آپ سب کی زندگیوں میں بہار کی نوید بن کر آئے اور آپ کی زندگیوں میں ہریالی پھیلا دے آمین تک کل رات میں اپنی بیگم کے ساتھ فیملی کے ساتھ ایک جب نکلا گھر سے اور ایک کسی کو مبارک بات دینے کیلئے گھر جانا تھا تو میری بیگم نے گاڑی کی ونڈ سکرنڈ سے آسمان کی طرف دیکھ کے چاند کی طرف دیکھا اور کہا دیکھئے کہ یہ تو مجھے شوال کی دوسرا چاند نظر آ رہا ہے اب میری بیگم حفظہ قرآن بھی ہیں اور ایک دیندار فیملی سے تعلق رہتی ہے اور مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم کیا ہے ان مولویوں نے کہ چاند جب نظر آ جائے تو اس سے اگلا روزہ شریح والوں سے بلکل حرام ہوتا ہے آپ نہیں رکھ سکتے تو مولویوں نے پوری قوم کو جو ہے وہ روزہ رکھوایا تیسوہ اور تیسوہ روزہ نہ تو اس کو نفلی روزہ کا ہے میں تسلیم کر سکتی ہوں تو اس کا گناہ کس کے سر ہے اور اس کے اوپر میں نے جب چاند کی طرف دیکھا جس کی سکن بی شاٹ آب کو میں دکھا بھی رہا ہوں تو میں بھی ششتر ہو گیا اور میں حیرت میں گم ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ واقعی یہ پہلی کا شوال کا چاند تو ہے نہیں یہ یقینی شوال کی دوسری تاریخ ہے جو اس کا چاند واضح طور پر نظر آ رہا ہے بہرحال رویت حلال کمیٹی جس کا یہ شاخصانہ ہے ان کے چیرمین مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہے اور جو ان کے ساتھ ڈیڑھ سو ان کے معاملین ہوتے ہیں جو سرکاری طور پر ان کو ہوتے ہیں لیکن جب ان ایونٹس پر جب وہ کسی کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں ان کو بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دلوانا مقصود ہوں تو پچاس ساو لوگ اور بھی لے کے آئے جاتے ہیں تو اس بار جو پرسوں اپنا رویت حلال کمیٹی کا اجلاس مولا قید ہوا جو دو دن جائی رہا تھا اس کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے دو سو لوگ اپنے ساتھ مدو کیے ہوئے تھے اور ان سمام لوگوں کو سیون سٹارٹ ہوتلز میں ٹھہرایا گیا تھا اور جن کے لیے بڑا پرتائش کشم کے کمرے تھے اور ایک کمرے کا جو کرایا تھا وہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار اور اسی ہزار تک تھا اور یہ اس کی قیمت قوم نے ادا کی اور اس رات جب وہ انہوں نے اپنی کاروائی مکمل کر لی دوربینوں سے اس چاند کو دیکھنے کی کوشش کی اور اس کے بعد عوام کو خوشخبری سنائی کہ جی چاند نظر آ گیا ہے کل عید ہے تو اس کے بعد ڈنر کا انتظام کیا گیا جس کا انتظام سیون سٹار ہوتل سے ہی کیا کروایا گیا جس میں انیس قسم کے مختلف انواہ کے کھانے تھے اور اس کے علاوہ بہت سے سٹارٹرز بھی موجود تھے اور اس کے بعد مختلف انواہ کے سولہ سفیڈ ڈیشز تھیں جن میں جو دیسی گھی سے بھی حلوے تیار کیے گئے تھے وہ بھی سرف کیے گئے اور تو اس کے اوپر بھی بہت بڑی رقم خرچ کی گئی جو شنید ہے کہ چالیس لاکھ روپے قریب خلا جاتا ہے تو کل پرسوں کا جو ایونٹ تھا جو یہ حضرات یہ کٹھے ہوئے تھے اس پر دو کروڑ ساٹھ لاکھ کا خرچہ ہوا جو قوم نے جس کو ادا کیا یہی وہ قوم جو آج جس کا بال بال کرزو میں جکڑا ہوا ہے جی اور اس کے بعد رہت حلال کمیٹی نینٹن سیونٹی فور میں ظرفکار لیپورٹو صاحب نے صرف علماء کرام کو مذہبی حلقوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو سہلتکاری کے لیے یہ قائم کی تھی اور چند لوگوں کو اس میں شامل کیا تھا ان کی بھاری بھر کم ترخائیں بھی مقرر کی گئی تھی بیسما اکیسما گریٹ بھی ان کو دیا گیا تھا اور یہاں پھر وہ لوگوں کو گاڑیاں بھی دی گئی تھی جو آج وقت کے ساتھ بڑھتی چلی گئی آج ان کے ساتھ ڈیٹھ سو مستقل ہے جن کی ترخائیں بھی ہیں بسکلی رویت حلال کمیٹی کا جو کام ہے وہ ہے مختلف وقت میں انہوں نے چاند دے کر یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ عید کا وقت ہے یہ رمضان شروع ہونے والا ہے یہ محرم کا آغاز ہونے والا ہے تو اس میں وہ لوگوں کو مطلع کرتے ہیں اور اس کے لیے تین ہزار امپلیز مستقل بلیادوں پر رویت حلالی کمیٹی کے موجود ہے جو مذہبی امور کے ملسٹریف ریلیجز افیرز کے مہتا ہے یہ ایک محکمہ ہے اور جس کے اوپر پاکستانی قوم کو یہ رویت حلالی کمیٹی سات سو پچاس کروڑ روپے سرانہ پر پڑتی ہے قوم کو ان کے خلاجات سات سو پچاس کروڑ روپے قوم کو ادا کرنے ہوتے ہیں وہ قوم جساں میں نے پہلے عرض کی جو آئی مف سے ورلڈ بینک سے دنیا پر کی قوموں سے بھیک بانگتے پیر رہے ہیں کہ ان کو یہ امداد دی جائے تو اسی کو صرف ان مولویوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں سات سو پچاس کروڑ روپے ہر سال ان کو ادا کیا جاتا ہے لیکن یہ وہ اس انداز سے ڈیلیور بھی نہیں کر پاتے ہر سال دو دو عیدیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھتا ہے تو اس سے اتفاق رائے پدا نہیں ہوتا اور اسی طرح ان کے درمیان جھگڑے بھی چلتے رہتے ہیں اور پاکستان میں مختلف مقامات پر کئی عیدیں ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیوں کا ہے کبھی سوچی گا تو صحیح یہ بنیادی وجہ صرف میرے دوستوں اتنی ہی ہے کہ ہم لوگ تمام لوگ جذباتی ہیں جہاں مذہبی ٹچ آیا ہم نے اقل اور خرد کو ایک طرف رکھ دیا اور ہم مقلط بن کے تقلید کر کے ان کے پیچھے چلے پڑے مار قطر تک بھی کر دینے پر سے ہم اس طناب نہیں کرتے سوچنے سمجھنے کی صراحیتیں ہم سے مفقود ہو جاتی ہیں اور یہی فائدہ حکومت کو بھی اس کا پتہ ہوتا ہے جس تیسی زیادہ سے زیادہ ایمل میں آپ دیکھیں یہ عجوب خان کی جو دور تھا کوئی مذہبی دور تھوڑی تھا جنرل زیا کا تو چلو منافقت کا دور تھا ہی تھا جنرل یا یا خان کا دور یا ابھی پرویز مشرف کا دور جو گزرا ہے وہ تو سیکھ گزر آدمی تھا لیکن اس نے بھی ان لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھی ظرفکارلی بھٹو کو بنا کے رکھنی پڑی اور آج بھی ان لوگوں کے ساتھ آپ کے حکومت مجبور ہے کیونکہ اس کا عمومی ذمہ دار آپ لوگ ہیں یہ تمام آپ لوگ ہیں جو سننے والے بھی ہیں اور یہ تئیس کروڑ لوگ ہیں کیونکہ آپ لوگ جب اسلامی ٹچ کس بات میں ڈال دیا جائے تو آپ لوگ پاگر ہو جاتے ہیں پینک کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ سوچنے سمجھنے کی سلاشتت آپ اس کو ایک سائٹ پر رہ دیتے ہیں کہ یہ تو شاید کوئی فالتوچریز آپ کے پاس آگئی ہے اور یہی وجہ ہے جس کا فائدہ جو ہے یہ علماء اکرام اور یہ مولوی اٹھاتے ہیں اور یہ حکمرانوں کی بھی مجبوری ہے کہ آپ کو راضی رکھنے کے لیے یہ ان کو راضی رکھتے ہیں تو اپنی اکل اور خرد کو جو اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نے آپ کو اس لیے دی تھی کہ آپ اپنے فیصلے درست انداز میں کر سکیں ہر چیز کو بہتر انداز سے پرک سکیں تو اس کو آپ کسی علماری میں یا کسی اور جگہ پر نہ رکھ دیا کریں اس کو اپنے دماغ میں رکھ کر سوچا کریں اور لوجک کو اپنے سامنے رکھیں منطق کو اپنے سامنے رکھا کریں تو آج بہرحال وہ ایک ایسی بات تھی اور جب میں نے رویت حلال کمیٹی کی اخراجات پر نظر ڈالی اور جو پرسو کا اجلاس تھا جس پر اخراجات دو کروڑ ساٹھ رہا خرچ ہوئے اور دو دن کو یہ اجلاس رہا اس پر پانچ کروڑ سے زیادہ خرچ ہوئے تو مجھے بہت افسوس بھی ہوا اقل اور خرچ سے نوازیں تاکہ آپ اس اقل اور خرچ کو استعمال کر کے بہتر فیصلے کر سکیں اللہ اسلام